رکوزل کا کہا اب آج کیا ہوتا ہے آج جو سپریم کورٹ میں ہم اچھا ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا پھر ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے آئے وہاں انصاف نہیں ملنا تھا ہم سپریم کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پیٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ سب اکٹی سنی جائیں اب آج اکٹی سنی نہیں گئی پیٹیشنز جو ہماری پیٹیشن تھی ٹرانسفر کی ہماری رکوزل کی ہم نے کہا کہ جسس آمر کو ہماری نہیں سنی چاہیے ہماری پیٹیشنز وہ بھی ڈسمس ہو گئی وہ اگنور ہو گئی جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیر ٹرائل اور اب تو میں آخر وکیلی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل آئین کا ٹین ایک کہتا ہے فیر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع میں نہ چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں اور وہ گواہ ڈال دی ہیں آگے اور کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری فائنل آگیمنٹ سن سکے اب ہماری فائنل آگیمنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہ نہیں پیش ہوا ہے یہ فیر ٹرائل کیسے ہوتا ہے آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو نہ وہ ٹرانسفر کیا نہ اس کا سنا ہمائیوں کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب کٹھی پٹیشن سنی جائے نہ انہوں نے وہ سنا سات پٹیشن تھی ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسپس کر دی اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو کہ جج دلاور کو کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے آگیمنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہو اور وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیئے اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فیصلہ جو بھی آ جائے گا ڈسکوالفائی کر دیں گے کیا میں مطمئن ہوں گا کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو سب کو پتا ہے کہ یہ دو سو تقریباً کیسز ہیں مقصد صرف ایک ہے کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹائے جائے کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے یہ سب کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نو میں جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں ازادانہ تحقیقات ہوں گی نو میں پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائٹ فیصلہ کر لیتی ہے گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے ہم کسوروار ہیں اور ہمیں ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا ہے ہمیشہ جج دونوں سائٹ سن کے فیصلہ کرتا ہے تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے وہ جو انہوں نے نو میں کے بعد جو کیا سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ چلتا آ رہا ہے ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو ختم کیا جائے اب جو بھی یہ کر رہے ہیں کریک ڈاؤن سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا فوڈ بینک ختم ہوتا ہے ذرا بزاروں میں نکل کے دیکھیں دیاتوں میں چلے جائیں پوچھیں تو سی لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اترا ہی ہمارا ووڈ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی تو پارٹی کی اس وقت ستر سے اسی فیصد اس وقت پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہے یعنی لوگ اس کے ساتھ ہے تو جو ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ ستر سے اسی فیصد لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے جو باہر نہیں جانے لگا جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے کوئی پراپٹی باہر نہیں ہے جو تھی بیچ کے پاکستان آگیا ہے وہ پاکستانی آج کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں ایک جماعت اور ایک ایک لیڈر کو باہر کرتے ہیں کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے اور جو بھی یہ پلان بن رہے ہیں کہ اس کے کوئی ملک چل جائے گا ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ایک پولیس ٹیٹ بنا کے ان کو دنیا کی تاریخ کا کوئی تاریخ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں میں یا اپنی قوم کو صرف آپ کی آپ کی آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں انیس سو پنتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف آدھا چلا گیا یہ پولیس ٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا لوگوں کو ان کی ازادی رائے ختم کی حقیقی جمہوریت ختم کر دی حقیقی ازادی ختم کر دی آدھی ازاد ہو گیا ساری دنیا کے سامنے پچاس سال کے بعد